راجستان کے اجمیر زلے کی نصیر آباد تحصیل یہاں سن اٹھارہ سو ستاون میں پردیش میں پہلی بار آزادی کے لیے کرانتی کی شروعات ہوئی تھی قریب ایک سو ساٹھ سال بعد اسی نصیر آباد کی بٹھور گرام پنچائد میں ایک اور کرانتی کی شروعات ہوئی مئی دو ہزار سولہ میں بٹھور کے بھیمپورا گاؤں میں چھیجت چھےالیس پرتیشت تک بڑھ جانے سے وہاں کی بجلی آپورتی بند ہو گئی جب گاؤں کی مہلاؤں سے مکھے منتری کو اس ماملے کی جانکاری ملی تو انہوں نے زلہ پرشاسن کو بیوستہ صحیح کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے گاؤں والوں سے بھی ایک چھٹھو کر بجلی کی چھیجت روکنے کا احوان کیا گاؤں والوں نے بجلی کی چوری کے خلاف ساموہک ابھیان چھیڑا کیونکہ کچھ لوگوں کی وجہ سے سب کو نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا بڑے سے لے کر چھوٹوں تک سب نے بجلی کی چوری روکنے کی شپت لی چوپال آئیوجت کر جن جاگرن کیا گیا اس کے علاوہ ہر گاؤں میں سے دس ارجہ مطروں کو چنا گیا جن کا کام چوری روکنے کے لیے لوگوں کو سمجھانا اور اس کی سوچنا ویبھاگ کو دینا تھا بٹھور کی اس جن ابھیان کی لہر سے پردیش کے دوسرے حصے بھی جڑتے چلے گئے بجلی چوری کے خلاف ویبھن ستھانوں پر بیٹھکیں چوپال، ریلیاں اور چتر کلپ پرتی یوگتہ جیسے کئی ابھیان چلائے گئے جن میں عام جن کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بجلی چوری روکنے کا سندیش دیا بٹھور میں مکہ منتری کے نردیش پر زلہ پرشاسن اور اجمیر ویدیت ویترن نگم نے دھانچا گت صدھار پر مستعدی کے ساتھ کام شروع کیا پرانے بٹھور سب سٹیشن کو ہٹا کر نیا گریڈ سب سٹیشن وکسٹ کیا زمین تک جھولتے تاروں اور تیڑھ میڑے کھموں کو ٹھیک کیا ہمارے بیمپرا فیٹر کے اندر ریونیو ویلیج نیا گاؤں بیمپرا فیٹر ماترش میں چھیجت اور چوریاں بہت ہوتی تھی اور میڈم آنے کے بعد میں یہاں کمیٹی بنی گئی تھی اور میٹنگ گئے اور گاؤں گاؤں میں چوپالے لگائی تھی چوپالوں میں پھر ہمارے ارجامیتر بنایا گئے تھے ارجامیتر بنانے کے بعد میں ہم نے جتنی بھی چوریاں پر اینکھوس لگایا تھا اور لوگوں کو سمجھانے کا بہت پریاش کیا تھا سمجھانے کے بعد میں پھر ہر مہینے منگلوار کو ارجامیتروں کی میٹنگ ہوتی رہی تھی اور سب ہی کو جاگروہ کرتے رہے تھے جتنے کنیکشن یہاں باقی تھے ان کو چالیس کنیکشن یہاں نہیں دلوائے تھے ڈیم آسٹین کنیکشن اور کرسی کی جتنی بھی ڈی پی ایں تھیں ان کو چینج کروائے تھے اور ہمارے جتے بھی گاؤں میں پول ٹیڑے تھے ان کو سیدھے اور ڈوریاں کے کیبل تار سب ڈی لیتے ان کو ٹائٹ کروائے تھے خراب ٹرانسفورمنس بدلے گئے پرانے ٹرانسفورمنس کی کھمتہ بڑھائی گئی بجلی کے نئے میٹر لگائے گئے سمی سمی پر ویبھاگ کے ادھکاری گاؤں میں جا کر اوچک نیرکشن بھی کرتے رہے اس کے علاوہ جن گھروں میں بجلی کے کنیکشن نہیں تھے انہیں کنیکشن دینے کے لیے زلہ پرشاسن نے وشیش کیمپ آئیوجد کیے پہلے ہمارے گاؤں کے اندر کھمبے ہمیں ٹیڑے تھے وہ کھمبے سیدھے کر دیا تار جھول رہے تھے وہ تار کھینچ دیا اور پہلے والٹیج کم آتی تھی اب برابر والٹیج آ رہا ہے چکیاں وکیاں موٹر روٹر نہیں چلتی تھی تو وہ اب سہی چل رہی ہے اور میٹر ہمارے جتنے بھی پورانے میٹر تھے اور سب ہی کو چینج کر دیا اور جو بھی کوئی دکھت تھی وہ سب ہی کو دور کر دیا پرشاسن و آم جاندوارا ید دستر پر چھیڑی گئی اس موہم کے سکت پرینام سامنے آنے لگے کچھ ہی مہینوں میں چی جتکستر چھالیس پرتشت سے گھٹ کر سترہ پرتشت تک آ گیا اب یہاں کے گاؤں کو بائیس سے چوبیس گھنٹے بجلی ملنے لگی ہے اس سے روز مرہ کے کاموں میں کافی سوویدہ ہوئی ہے اب بچے بھی دیر رات تک اپنی پڑھائی کر پا رہی ہیں کرشکاریوں کے لیے بھی چھے سے سات گھنٹے بجلی مل رہی ہے مکھے مندری کے آہوان پر پرشاسن و آم جاند کے سہیوگ سے آج بٹھور کے ان گاؤں میں پھر سے روشنی لوٹ آئی ہے بٹھور سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ بجلی کی چوری سے نقصان کیول سرکار کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے کسی گاؤں قصبے یا شہر کے نباسی اگر بجلی کی چوری کے خلاف خود ایک جھٹ ہو جائیں تو اس میں سب کا بہت بڑا فائدہ ہے موسیقی 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 موسیقی